علی محمد خان صاحب ویسے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے مقدمات ہیں جو کہ عدالتوں میں پینڈنگ پڑے ہیں اور سائلین ہیں کہ چکر پہ چکر لگاتے ہیں لیکن جب سیاسی معاملات ہوتے ہیں تو عدالتیں جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ رات میں بھی کھل جاتی ہیں تو یہ تو بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے جو پاکستان میں ہسٹری میں رہی ہے اب یہ بھی کہا جا رہے ہیں آپ لوگ ہی کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھی عید کے بعد بھی میری کردار کشی کی جائے گی تو آپ لوگ منٹلی پیپیر ہیں کیونکہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں مقدمات بھی بنایا جا رہے ہیں آپ لوگ کی تیاری سوالے سے ہے تیاری ہے اور اس کے لیے سب دیار ہوئی ہیں اور عمران خان صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ عید کے بعد ان کے خلاف جو ہے ایک سنیر کمپین ایک بدنام کرنے کے لیے کمپینوں پہلی دفعہ نہیں ہے جب سے عمران خان صاحب سیاست میں ان کے خلاف ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں یہ دو تین بڑی جماعتوں نے سیاست میں ایک بدوارہ کیا ہوا تھا کہ آپس میں لڑیں گے لیکن کسی دوسرے کو اندر نہیں آنے دیں گے یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی علاقے میں ایک دو بڑی کمپنیاں جو ہے کوئی بزنس کو اون کر لیتی ہیں ایک مافیا بن جاتا ہے اور کسی بھی نئے شخص کو وہاں بزنس تک نہیں کرنے دیا جاتا یا ایک مافیا بن جاتا ہے تو اسی طرح ان لوگوں نے کیا کہ عمران خان صاحب جب آئے سن چینرے میں سیاست میں ایک تازہ ہوا کے چونکے کی طرح اور ایوت کو لے کے آئے تو ترہ ترہ کے ان کے خلاف کی کرتے رہے پہلے ان کی سابقہ اہلیہ کے خلاف جو جمامہ صاحبہ ہیں حالانکہ میں تو آپ کو ایک اور بات بتاؤں سیاست کے قطع نظر ایزا مسلمان کہ اگر کوئی نو مسلم ہو اور اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام اختیار کرے اور ہمارے مذہب چھوڑے ادھر آئے پردہ کرنا شروع کرے اور ہمارا مشرقی لباس پہنے اور اس طرح کی لوگوں کی تو میں سمجھتا ہمیں زیادہ اکرام اور خیال اسی طرح اکھنا چاہیے کہ اس سے اور جو نو مسلم ہیں ان کو ترغیب ملے کہ آپ اسلام میں آئیں اور یہ جو بنیادی کام ہے نا مسلمان کا اسلام کی دبلیغ تو یہ جو ہمارے جو فستائیت ہے جو ان کی اس وقتی حکومت تھی جس طریقے سے انہوں نے اس ایک مہمان خاتون کو ٹریٹ کیا میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت ہی غلط روئیہ تھا تو یہ تو انلان خان صاحب پہلے دن سے پیس کر رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن یہ جو توہی مذہب کی قانون کو جس طرح بلیف کلی یوز کیا گیا ہے مجھے یہ سچی بات ہے ازا پاکستانی ازا وکیل اور ازا مسلمان دکھ اس لیے ہوا ہے کہ دیکھیں یہ قانون بہت ایک سیکرٹ قانون ہے پاکستان میں اور یہ جو توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور توہین مذہب کی جو خوادی ہیں ایک استعمال میں بڑی ایڈیات کلک ہو اگر آج اگر آپ اس کو سیاست کے لیے یوز کریں گے نا تو کلک ہو اگر آپ کسی جائز جگہ پہ اور جو مناسب ہے لگنا جہاں پہ لگنی جائے یہ خدا نقاستہ ماذا اللہ کوئی طرح کی تورین کرتا ہے اور اس پر وہ قانون لگنا چاہیے تو کل کو پھر ہزار بندہ کھڑاؤ کے یہ بات کرے گا کہ آپ یہ تو ماضی میں غلط یوز کرتے ہیں تو دیکھیں ایک زبردست ایک بنیادی قانون ہے اسلام کے تحفظ کا لیکن اس کو اگر آپ غلط یوز کریں گے اصل میں آپ اس شخص سے زیادتی نہیں کر رہے جس کے خلاف آپ وہ غلط قانون یوز کر رہے ہیں وہ تو آج یا کل میں ثابت ہو جائے گا کہ چیز غلط ہے لیکن آپ اس قانون سے بہلے ہی علام کے تحفظ کیلئے بنا اور اس کو آج کی حکومت اپنے سیاسی مقاصد کیلئے یوز کریں اس سے زیادہ تورین مذہب اور بڑی کونٹی ہے کہ آپ اس قانون کو جو مذہب کے حفاظت کیلئے ہے جو رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیلئے ہے آپ اس کو اپنی سیاست کی حفاظت کیلئے یوز کریں اور اس شخص کے خلاف جو حد پاکستان میں رسول کا بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا سب سے بڑا دائی ہے مجھے بتائیں ماضی میں پچھلے دو تین سالوں میں یہ جو باقیات ہوئے اب یہ وہ ویلڈرز ہے جیت ویلڈرز ہے کہ کیا ہے وہ ملوظ شخص جو ہے تو اس نے جو خوشی کا اظہار کیا جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو اس شاکر میں رسول نے خوشی کا اظہار کیا کہ چلو یہ اس کی تو حکومت ختم ہوئی تو ایک طرف تو عمران خان صاحب دنیا میں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے آواز اٹھائی اور اپنی ملک میں ایک فرستائی حکومت جو ہے جو ہمیں تانہ دیتی تھی کہ آپ فاشس ہیں تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ اس قانون سے بزاتی ہی زیادتی نہیں ہے کہ اس طرح سے اس قانون کوئی مٹانازے بنا دیا سعی اچھا اب علیمان خان صاحب اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ کال بھی اسلامباد کے لیے دے دی گئی ہے اور مئی کے آخر میں کہا گیا تھا کہ اب اس تحریک کا بقاعدہ چاند رات سے آغاز ہو جائے گا تو بطال سیاستدان آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے کیا ہڈلز ہو سکتی ہیں کیا گرفتاریاں ہوں گی راستے بند ہوں گے صورتی حال آپ کیا بنتی دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کی تیاری اس حوالے سے کیا ہے پہلے ہی کافی موبیلائزیشن ہو چکی ہے میرا نہیں شاہد زیادہ موبیلائزیشن کی صورت ضرورت ہے اس وقت لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ عمران صاحب کال کپ دیتے ہیں تو انہوں نے انڈ آف مئی تو کہہ دیا ہے صرف یہ ہے کہ لوگوں کو ارگنائز کرنا یا ان کی جو اتنی بڑی موبیلائزیشن ہے جو وہ ریڈی ہیں اس کو ارگنائز کرنا اس کو منیج کرنا زیادہ اہم ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بہت بڑا پانی کا ریلہ ہو اور اس کو پھر آپ نے منیج کرنا ہوتا ہے تو بنیادی جماند کیا ہے جماند بڑی آئینی ہے یہ امپورٹرٹ حکومت بٹھائی گئی ہے جس کے پاس منڈیٹ نہیں ہے نہ عبر اور نہ پنجاب میں اسلام آباد میں 150-155 سیٹیں لینے والی طریق انصاف کے اوپر 80-85 سیٹیں لینے والی نون لیگ کو بٹھا دیا گیا اور پنجاب میں بھی ہماری ان سے سیٹیں زیادہ ہیں روایت یہی ہے کہ جس کی سیٹیں زیادہ ہوں اسی کو حکومت بنانے دی جاتی ہے اس طرح سے اگر عقلیتی جماعتوں کو حکومت پر بنا کے جمہور کے اوپر بٹھا دیا جائے جن کے پاس اکثریت ہو تو اس کا تو جمہوریت ہی اس کو نقصان پہنچتا ہے تو ڈیمانڈ کیا ہے ڈیمانڈ تو بڑی سادہ ہے کہ نیا الیکشن ہو اور عوام کو فیصلہ کرنے دیر جائے اور جس طرح سے دیکھیں یہ جو سارا ایک گند پڑا ہوا ہے جو سارا ایک معاملہ ہے اس میں سب لوگ ہیں ان پر الزمات اور چھینٹے آرہے ہیں اس میں ہماری ابلیاء کی طرف باتیں آرہی ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف باتیں آرہی ہیں اس کا وائد حل کیا ہے وائد حل یہ ہے کہ بجائے اس کے جو اب ہو چکا اس کا تو اب انڈن نہیں ہو سکتا جو زیادتی ہو گئے جو ظلم ہوا جو ہماری ایک الیکشنٹ حکومت پاکستان کی بیرونی مداخلت پہ اس کو چلتا کیا گیا یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے اس ملک کے ساتھ لیکن اب اس کو اگر آپ حل نہیں ہو سکتا وہ غلطی ٹھیک کرنے کا حل کیا ہے کیا موجودہ یہ جو پھچڑی پکی ہوئی ہے اسی کو آگے چلنے دیے جائیں یہ تو حل ہی نہیں ہے حل تو ایک ہی ہے اب وہ یہی ہے کہ اب نیا فریش الیکشن تو خان صاحب آپ لوگوں نے اتنا انتظار پر کیوں کروایا آپ لوگ میں کے انڈ میں کیوں چلے گئے آپ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں کال دی پر دیکھیں ایسی بڑی کال جو دی جاتی ہے تو وہ اپی پی آ رہی ہے تو تھوڑا سا اس میں ٹائم دیا ہے عمران خان صاحب نے بیچ میں کچھ مین بڑے دل سے بھی اور خان صاحب کے آ رہے ہیں تو تھوڑا سا وہ مزید جائیں گے خیدر بختون خواہ پنجاب سن سائیڈ پہ بلوجستان سائیڈ پہ دورے وغیرہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں تو اکنی بڑی مومنٹ اب ہوتی ہے اس کے لیے کچھ ٹائم تو بہرحال چاہیے صحیح ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ رہے گا